وادی کرنا میں اپنی نویت کا پہلا اور منفرد ان ایج ساتھ سیرو ایک فوڈ کیفے جہاں پر موموز بریانی کافی کے علاوہ اور بھی بہت کچھ دستیاب رہتا ہے یاد رکھیں اور کہیں نہ جائیں صرف اور صرف ان ایج ساتھ سیرو ایک نزدیک ہلپیڈ روڈ ٹنگڈار کرنا مزید معلومات اور ہوم ڈیلیوری کے لیے ان نمبرات پر رابطہ قائم کریں نائن نائن زیرو سیکس سیون فائو سیون 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 یا زیرو این نائن فائو ایٹ ٹو فائو ٹو فائو پر تین ڈینسٹی فیملی ہے ایک فیملی ہے میرہو گاندی پڑی بار کی فیملی ایک فیملی ہے نوجوان یہاں جمہو کشمیر میں کچھ نہیں بن سکتا میں صرف بہاری ہومنٹ پر یہ سارے لوگ جمہو کشمیر کے ہیں اور نیچے بھی آپ جمہو کشمیر کے ہیں اور آپ نے اعلان کیا ہے کہ ہم تیرنگے کا بھی سمبان کریں گے اس دیش کا سمبان کریں گے ہندوستان زندہ بات کہیں گے نرندر موڈی زندہ بات کہیں گے اور کوئی ہماری صدا سے پہلے اگر کرنٹ سی آر پی انشارج بنایا تب ہی ہم لوگوں نے تیر کیا کہ ہم جائیں گے یہ بیوہ جی یہ سوفی صاحب یہ الٹاک ٹھاکر صاحب یہ سب لوگ مجھے آنکہ کہتے تھے یہ لوگ بڑے بڑے ہو گئے یہ لوگ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نیتہ بنیا بڑی بڑی جاگیر بن گئی بڑے بڑے مکان بن گئے راجباک میں مکان کپکار روڈ پہ مکان اور آپ کی میں جیا تھا اس علاقے میں کیونکہ راجب گاندی نے جو غلطی کی تھی ڈیموکریسی کی ہتیا کی تھی اس کے وجہ سے لوگوں کا یقین ڈیموکریسی سے اٹھا تھا لیکن میرے نیتہ کل بہاری باہت کوئی نے کہا جمعوریت انسان ہے ہم آئے ہیں آپ کی محبت میں بیلوس محبت میں صحیح راستے پر آپ کو لے جاؤں یہ میرا فرض ہے آپ کو بتاؤں کیا غلط ہے بندوق پھیکو میں نرم نرمودی کا کلم لے کر آیا ہوں اس سے اپنی تقدیر لکھو اس کلم سے اپنی تقدیر لکھو اگر آپ اپنے بچوں کے ہاتھ میں کلم دیں گے وہ پڑھیں گے لکھیں گے تو آئیس بنیں گے آئی پیس بنیں گے ڈاکٹر بنیں گے انجینئر بنیں گے یہاں چھوٹا بچہ بیٹھا ہے گود میں ان کی ماں کیا چاہیں اللہ سے کیا دعا کرے گا یا اللہ میرے بچے کو کیا بنا کوئی دعا کرے گا اسامہ بنا بغدادی بنا کوئی کہے گا حافظ سعید بنا صلاح الدین بنا خان وہ جو حجب الوالا ہے وہ بنا کوئی کہے گا سب دعا کرے گا یہ ان کی ماں کہیں گے یا اللہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنیں انجینئر بنیں پروفیسر بنیں ہماری جو برہاپے میں ہمارا کام یہ بہانہ ہے یہ چناؤ ایک بہانہ ہے ووٹ مانگنا ایک بہانہ ہے لیکن میں کومنیکیٹ کرنے آیا پہلے کوئی دلی سے آتا تھا اور میں تو ایک گریب گھر میں پیدا ہوں میرے گھر پہلے گھاس ہوتی ہے وہ گھاس تھی کیا کہتے ہیں کلہ کلے کچھ اس گھر میں پیدا ہوں لیکن میں ایک سنی سید گھر کے خاندان سے نصفت رکھتا ہوں اور میرا حق کیا ہے میرا حق یہی ہے کہ ایک سوفی گھرانے میں پیر گھرانے میں پیدا ہو کر کیا دعا تابیز دوں دعا تابیز نہیں دوں پڑھ کر آپ کو صرف تھوکنے کا کام نہ کریں بلکہ ایسی راہ بتاؤں کہ لگے کہ ایک پیر خاندان کا لڑکا ہے اس نے صحیح راستہ دکھایا یہ میرا فرض میں اپنا فرض بتا کر رہا میں جب ہرتی جنتہ پاکھ ارانوے میں چھاسی سے بیجے پیم ہوں ان کے ساتھ میں جمہو آئے میں جمہو کشمیر کا انچاز تھا یوہ مرچے کا لیکن یہ میں نے کہا چلتے ہیں شریعہ چلتے ہیں انتناک یہ مجھے لائے نہیں بلن ہی نہیں وہاں نہیں لے جائیں گے یہ مجھے لے کہ پون چھراجوری بس میں گیا میں پرچار کرنے گھر میں رکا اور یہاں بھی بیٹھے ہیں یہ ملچ پر بھی یہ جو نیتہ کھڑے ہیں یہ یہ سرندر جی ہو یہ سوفی ہو یہ درکشا جی ہو یہ ہمارا لطیف خان ہو یہ شاہنواز سے کم نہیں ہیں آنے والے دنوں میں یہ لوگ شاہنواز سے بھی بڑے نیتہ بنیں گے اور بی جے پی میں اپنا راہ لے کر آجے لے جائیں بھائیوں اور بہنوں اس لیے میں کہتا ہوں